دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ٹیکس کا یہ موبائل کس طریق سے کھلتا ہے چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بڑے اپیار سے اس کا بیک کور کھولنا ہے اور بڑے اپیار سے بیٹری یاد رہے دوستو یہ ایک بارک کام ہے اور اب آپ کو یہاں پر یہ پانچ پرکار کے نٹ دیکھ رہے ہیں جو چھوٹے آپ نے ان کو لوس کرنا ہے اور یاد رہے کہ دوستو جب آپ نٹ لوس کر رہے ہیں تو آپ کو بلکل ہی دھیان سے ان کے نٹ کو کھولنا ہے تاکہ کوئی نٹ آپ کی چھوٹی زیگلتی ہو جیسے خراب نہ ہو جائے یا اندر ہی نہ رہے بڑی کے اندر ہی اور دوستو ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ جب تک یہ چیز کریں گے کہ جب آپ اس کو کھولو گے تو آپ کو بارک بارک چیزوں کا اتنا دھیان رکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر مائک بھی ہوتا ہے کیمرہ بھی ہوتا ہے اور سپیکر بھی ہوتا ہے بہت سی ایسے سیجی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے ہمیں صاف دانی برتنی بہت ضروری ہے تو آپ نے دیکھا دوستو کہ ہم نے اس کے جتنے بھی جو نٹ تھے وہ سارے کھول دی ہیں اور اب ہم اسے اوپن کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس جو ایک چھوٹی سی جو ڈیوائس ہے اس کی سائطہ سے ہم اس پون کو اوپن کریں گے اسے پتہ نہیں پتہ نہیں اس پون کو اس طریقے سے ہم نے اوپن کریا اور دوستو دیکھیں جلد باجی آپ کے فون کے لیے کہیں نہ گئی گلت سا بھی دوسکتا ہے اس لیے بڑے ہی پیار سے اور آرام سے اور میں چاہتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو فورمیٹ مت کریں کیونکہ فورمیٹ کریں گے اور کچھ نہ کچھ ایسی بارک چیزیں جو رہ جائے گی اس ویڈیو میں اور آپ اگر آپ اس طریقے سے موبائل ریفیرن کرو گے پھر تو آپ کے یہ چیز پھر غلط رہ جائے گی تو بلکل پیار سے اور آرام سے اور آپ نے اس طریقے سے دیکھا کہ یہ موبائل میں نے کھول دیا ہے اور جہاں پر سم ڈلتی ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا لوک ہے اس کو اس پیچکات کی سہتہ سے میں اس کو کھولوں گا اور اس کے بعد اس کو اپن کرتا ہوئے ابھی بھی وہاں پر ہی جہاں پر سم ڈلتی ہے ہلکا سا لوک ہے اس کا تو آپ نے دیکھا اس طریقے سے یہ فون میں نے کھول دیا میں اس کو تھوڑا سا فوکس کر رہا ہوں دیکھیں دوستو کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس پون کو کھولا ہے اور اس میں آپ کے ساتھ میں بورڈ ہے اور یہ نیچے وائبریٹر ہے اور سپیکر ہے تو آئیے دوستو کہ اس پون کے اندر مائک کی پروبلم ہے اس پون کے اندر مائک کی دکت ہے تو ہم اسے ریپیرنگ کریں تو دوستو اور اس کو ہٹ آگی ہے اب ہم نے یہ آرن لیا ہے اور یہاں پر ہم اس مائک کو نکالیں گے اس مائک کو ہم نے اس مائک کو یہ نکال دیا ہے تو ہم نیا مائک لیں گے اور اب ہم ایک نیا مائک لیں گے ایک دیا بھی نہیں کر دیا تو دوستو آپ یہ دیکھ رہو کہ یہ ایک میرا آدم میں نیا مائک ہے اور پورانا مائک آپ نے دیکھا گا کہ وہ مجھے سائیڈ میں میں نے نکال کے رکھ دیا تو اب ہم یہ نیا مائک اس پون کے اندر لگانے جا رہے ہیں تو ہم نے دوبارہ سے وہی پرسیس کرنا ہے اس طرح سے ہم نے پرانا مائک نکالا تھا اور پرانا مائک نکالا تھا ہم نے اور اس طرح سے تو ہم نے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ ہم نے یہ مائک لگ چکا ہے اب ہم اس پون کو فٹ کرنے جا رہے ہیں اب اسے بلکل ہی آرام سے ہم دوبارہ سے اسیمبر کرنے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کا جو سائیڈ کے بٹن نکلے تھے وہ ہم نے اس کو سٹ کیا ہے اور اب اس کا جو بیک کیا ہے جتنا ہی سافدانی سے ہم نے اسے نکالا تھا اتنا ہی سافدانی سے اس کو ہم نے پٹ بھی کر دیا تو پٹ کرنے کے بعد اور اب ہم نے اس کے سارے کے سارے جو پیچ جو ہم نے جس جس طریقے سے نکالے ہیں ہم اسے ویسے ہی دوبارہ سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے ویڈیو میں دیکھے گی کس طریقے سے ہم نے اس فون کا جو انٹیکس جو موڈل نمبر ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی کیا ہے موڈل نمبر ایک ایک وا 4.5 ای یہ موڈل ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس موڈل کا 4.5 ای کا مائک چینج کیا اور پھر اس کے بعد ہم اس کے جس طریقے سے جو پیچتے ہیں وہ اس طریقے سے واپس لگا رہے ہیں ہم نے یہ فون نرکست دیا ہے اب ہم بیٹری لگا رہے ہیں اور بیٹری لگانے کے بعد اب ہم اس فون کو آن کریں گے اور آن کر رہے ہیں اس فون کو آن کریں گے آگے ہم نے آن کیا آن ہون نے کا مطلب ہے دوستو کہ یہ فون ہم نے پھر پھر تریقے سے ریپیرگ کیا اور ہم نے اس کا مائک اس کے اندر وہ مائک اب پھر پھر تریقے سے کام کر رہا ہے دھنی بار دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو سبکرائب کریں لائک کریں اور کچھ آپ کو پسنا تو کومنٹ کریں تو دوستو دھنی بار دوستو بار دوستو